اسلام علیکم فرینڈز میں ناہوں میں سمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈر نائنس اس چینل تو فرینڈز آج کی اس وڈیو میں میں انباکس کرنے لگا ہوں اڈیونک کے ایر برڈز ون کو تو یہ میں دراز سے مگوائے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دراز کا پیک ہے میرے پاس تو یہ آج ہی مجھے ریسیب ہوئے ہیں تو میں اس کی انباکسنگ کر کے آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ ملے والا ہے تو میں اس کو جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں تو آپ ویڈیو کو جلدی سے لائک بھی کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تو جیسا کہ پیک اوپن ہو چکا ہے تو اب میں اپنے باکس کو باہر نکال لیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے آڈیونک کے مگوائے ہیں تو اس کی پرائیس آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ سے کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے آڈیونک کے اوپر برینڈنگ ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آڈیونک ایر بڑھ ون ہے اور یہ ریسنٹلی لاچ ہوئے ہیں تو ابھی تک مارکٹ میں اتنے آئے نہیں یہ میں نے دراز سے مگوائے ہیں کیونکہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کے ہیں یہ سنگل یوز کے لیے ہیں ائر بارڈ 2 بھی ہیں ان کی بھی میں انوکسنگ کروں گا جلدی لیکن یہ ائر بارڈ 1 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ انہوں نے نیچر ہائی لائٹس بتائی ہیں تو ساتھ اس کے ساتھ ایک فیچر یہ ہے کہ ہمیں ساتھ سلیکون کیس بھی ملتا ہے باقی جو لوکل ہوتے ہیں ائر بارڈ ان کے ساتھ سلیکون کیس نہیں ملتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پڑی ہوئی ہے یہ ائر بارڈ کی کیس جو ہے ہمارا پڑا ہوا ہے یہ ہماری ڈوائس ہے اور آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں ریچارجیبل بیٹری لکھا ہوا ہے کال بھی آپ آنسر کر سکتے ہیں اور اس کا لائٹ ویٹ بتا رہے ہیں اور اس کے اندر مایکرو فون بھی ہے اور آپ اوپر یہ پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ٹاچ سینسٹیو یہ بہت اچھی بات ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈینی کی برینڈنگ ہے اور یہاں پہ کچھ پیکنگ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تھوڑی دراز کی پیکنگ ذرا حراب ہی ہے اتنی نیون ہی لگ رہی چلے اب ہم اسے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اوپن کرتے ساتھ ہی ڈیٹا کیبل جو کہ گر گئی ہے وہ ڈیٹا کیبل ہے اور یہ ہمارا جو مین چیز ہے ہمارے پاس اور یہ ایک گریپ کے لیے ہوتی ہے تاکہ آپ اسے پکڑ سکیں آسانی سے آپ کی گریپ کے لیے ہے یہ ڈیٹا کیبل ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ہماری مین چیز ہے تو اس کو میں ابھی سائٹ پر ڈاک دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو کافی اچھی لگ رہی ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بہت لائٹ ویٹ ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ورنٹی کار دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اڈیانک ہی ہے اڈیانک ہی ہمیں ورنٹی دے رہا ہے تو یہ دوہزار اکیس آپ دیکھ سکتے ہیں اکتیس جنوری دوہزار اکیس تک ہے تو یعنی ایک سال کی ورنٹی ہے ہمارے پاس ائر بارڈ ون تو یہ میں دراز سے ہی مگوائے ہیں اگر آپ بھی مگوانا چاہتے ہیں دراز سے آپ اسے مگوانا سکتے ہیں تو اب میں باقی ساری چیزیں سائٹ پر رکھتا ہوں تو آپ کو اپنا ائر بارڈ دکھاتا ہوں کیسا ہے تو یہ ایک اصل میں پاور بینک ہے اور یہ اس کی جو سٹیپ جو ہے میں اسے لگا لیتا ہوں یہ گریپ کے لیے ہوتا ہے آپ کے پکڑنے میں سانی ہوگی تو ایسے آپ اس کے اندر فنگر ڈال کے تو آپ کافی سانی سے پکڑ سکتے ہیں تو یہ سیلیکون کیس اس کے اوپر جو بہت کمال کا لگا ہوا ہے اوپر کی طرف ایک بٹن ہے جو کہ اس کا انڈگیٹ کرتا ہے کہ یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے دوبارہ ائر بارڈ تو یہ ہمارے بار سنگل ائر بارڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ بلنکنگ کر رہا ہے کیونکہ یہ ابھی کنیکٹڈ نہیں ہے کسی ڈیوائز کے ساتھ جب یہ بلو توس سے کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ بلنکنگ کرنا بند ہو جائے گا آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائز ہے وہ اصل ائر پاڈ کی طرح ہے اصل ائر پاڈ ائر پاڈ کی ائر پاڈ ان کا سائز برابر ہی ہے اور یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے سینسر جو باقی لوکل ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو بٹن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو سینسر ملتا ہے سنگل آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو آپ کی کال ریسیو ہو جائے گی سنگل ٹیپ کریں گے تو کال ڈینائیڈ ہو جائے گی اس طرح لانگ پریس کریں گے تو اس طرح آپ کو پھر کال ڈائل ہو جائے گی تو کافی اس کے فیچر ہیں بہت اکمال کی مجھے یہ لگی ہے یہ اس بات سے بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بٹن نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سپیکر بھی آپ دیکھیں جو ایک اوپر کی طرف ہے ایک آپ کو مین ملتا ہے اور ایک آپ کو اس سائٹ پر مل جاتا ہے یعنی تین سپیکر ہیں اور اس کا اہود ہی حساب لگا سکتے ہیں سانڈ کوالٹی کتنی بہتر ہوگی سانڈ کوالٹی اس کی بہت ہی کمال کی ہے اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو اس کا پاور بینک جو بنا ہوا ہے یہ بہت ہی کافی دیر تک اس کو چارج کرتا رہتا ہے یعنی یہ آلموس میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہ حد تو تین سے ساڑھے تین گھنٹے جاتی ہے اگر ائر پاڈ ایک دفعہ بار نکالتے ہیں لیکن آپ جب اس کو پاور بینک کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ چارج کر دیتا ہے اسی طرح یہ پروسیس تین دفعہ یہ کرتا ہے یعنی آپ کو دس گیارہ گھنٹے کا بیک اپ مل جاتا ہے اور آپ نے اگر چارجنگ ہتم ہوگی آپ کو بالکل تو آپ یہ جو ڈیٹا کے بل آپ کو ملتی ہے آپ نے صرف پاور بینک کو کرنی ہے چارجنگ یہ ایک پاور بینک پاور بینک کے طور پر یہ کام کرتا ہے یہ جو ہمارے پر باکس ہے اس کا یہ ائر بڑ کا جو باکس ہے وہ ایک پاور بینک ہی ہے آپ اسے پاور بینک ہی کہہ سکتے ہیں تو دیکھنے میں تو بہت کمال کی ہے یہ میں نے اسے ٹیسٹ کر چکا ہوں تو یہ بہت کمال کی مجھے لگی ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی اچھی ہے تو اگر آپ بھی یہ مگوانا چاہتے ہیں تو آپ دراز پر جا سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں یہ اتنی ابھی آئی نہیں ہے یہ کیونکہ نیدی سنٹی لانچ ہوئی ہے تو میں نے اسے مگویا ہے تو آپ اگر دراز پر آپ کو نہیں پتا کیسے ہے تو میں نے دراز پر آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں دراز پر اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دراز سے کیسے کوئی چیز منگواتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی یا آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کی پرائس آپ کو بتاؤں جو مجھے دراز پر پڑی ہے تو اس کی پرائس مجھے پڑی ہے تقریباً دو ہزار روپے دو ہزار کی یہ ائر بارڈ ون مجھے ملے ہیں یہ اڈیانی کی ہیں اور یہاں پہ آپ کو ورنٹی ایک سال کی بھی مل جائے گی یہ اچھی ایک بات ہے کیونکہ برینڈ ہے ایک اڈیانی کی اس لیے یہ وہ ورنٹی بھی دیتے ہیں تو کافی اچھی ہے اس سے پہلے میں نے ایک ایس فائف تھرٹی جو کہ وہ تھوڑی چیپ تھی اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا بھی ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا آپ اس کا بھی دیکھ ستی ہیں ریویو میں نے کیا تھا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک زور کرنا ہو جائے اگر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو تو ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیئر اللہ حافظ